موسیقی فرسٹ آئے آپ کو بونس ملے آپ کی سیلری آ جائے آپ کو امی پیار سے آپ سے بات کر لیں آپ ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے خوش ہوں کیونکہ آپ زندہ ہیں اور واقعی کسی نے بڑا انٹرسٹنگ ایک کل میم پیچا کہ جس حساب سے گرمی پڑ رہی ہے آپ کو صبح اٹھتے ہی دو کام کرنے چاہیے نمبر ون آپ اٹھ کر صبح اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ زندہ ہیں آپ اس زندگی کو انجوئی کر سکتے ہیں پھر دوسرا کام آپ یہ کریں کہ ایک خوشبودار سابن سے نہائیں تاکہ دوسرے بھی زندہ رہ سکیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی کی جو لائف لائن ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کرکٹ ورلڈ کپ میں جو ہماری پرفارمنس ہے وہ بہت اہم ہے اب اس وقت انفورچنٹلی اور فورچنٹلی سارے کے سارے ہم نہ اپنے آئنسٹائن موٹ پہ آگئے ہیں جب ہی آپ آئنسٹائن کے بارے میں کوئی آئیڈ دیکھتے ہیں یا کوئی میم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دکھاتے ہیں غائب دماغ سا پروفیسر چوک کو لے کے ٹیبل کے ساتھ کوئی الگوریدم بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو کائنات کے جو سیکریٹس ہیں ان کو پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تھیریز بنا رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن جناب اس وقت پاکستانی کرکٹ شائکین کا بھی بلکل یہی حال ہے ہم بھی ایک کرکٹ جیت جائیں انگلینڈ ایک میچ ہار جائے شری لنکا ایک میچ ہار جائے اس کی پھپی کی شادی اس کے بھائی سے ہو جائے یہ ہم کیوں اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن شاید یہ ہماری قسمت ہے اور یقیناً بس آج تھوڑا سا پوزیٹیو سوچنے کے لیے میرا خیال میں انسپریشن کی ضرورت ہے ہمیں کچھ ہسی مزاق کی ضرورت ہے ہمیں یہ سوچنا صحیح نہیں نہیں دنیا میں سب کچھ اچھا ہے تو ایسی ہی کچھ فنی ویڈیوز ہم نے آن لائن بھی دیکھیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں شاہد آفریدی کا پوز بڑا مشہور ہوا کسی کی دوڑ بڑی مشہور ہو جاتی ہے آئیے ایک نظر دالتے ہیں کہ آج ذرا نیو زیلینڈ کے حوالے سے کیا کیا ریپورٹس اور میمز انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں لیٹس ٹیک ایلوک ران تاہر کہ یہ جو دوڑ ہے یہ تو ایسا لگتا ہے بولٹ سے بھی زیادہ ہوسائیں بولٹ سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہے ہیں لیکن بھائی ہر ایک کا اپنا انداز ہے جو مشہور ہو جاتا ہے آج بس دیکھنا یہ ہے جو ابھی ہم نے سکو بورٹ بھی دیکھا پوائنٹس ٹیبل بھی دیکھا کون سی ٹیم بھاگنے والی ہے کہ اسی طرح رفو چکر تو نہیں ہونا پڑے گا آئیے اچھے کی امید کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنی پوزیشن پر قرار رکھیں گے اب سن ٹاؤنز تو آتے ہیں پاکستانی ٹیم کو ویسے ہی ایک حیرت انگیز ٹیم کہا جاتا ہے اور آج بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی سی پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں وریک کے بعد واپس آئیں گے بڑی انٹریسٹنگ چیز ہیں آج لائنڈ اپ ہے جی آج کچھ اہم موضوعات بھی ہیں کچھ بڑھتے ہوئے نیگٹیف ٹرنز ان دا مارکٹ اور ہمارے معاشرے میں جس کے بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے خصوصا یہاں پہ بات ہم نے کرنی ہے منشیات یعنی ڈرگز کے واملے میں جس پہ شاید ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ایک سنسٹیف سبجیکٹ ہے اور یہ سوچ لینا زیادہ آسان ہے کہ دے جی یہ ہمارا مسئلہ نہیں یہ ایک سیلیکٹ ایریا میں کچھ لوگوں کا جو دنیا سے بیزار زندگی سے بیزار لوگ ہیں وہ شاید اس بری عادت یا لطمے پڑ جاتے ہیں لیکن ہماری نوجوان نسل کتنی ولنربل ہے اور اس کے لئے روک تھام کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس پہ بات کریں گے آج کے بیگ دسکاشن میں رائٹ ناو لسے کے لئے شورٹ بریک ویلی بی رائٹ باک موسیقی ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور ناوی ٹائم فور مائی فیورٹ سبجیک بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میک اپ ہمارا صرف اور صرف اوکپیشنل حضر ہے لیکن ایک لڑکی کے حیثیت سے میں آپ کو بتا سکتے ہوں کہ ہر لڑکی کا اس میں انترس سرور آتا ہے شی وانس تو نو وات اس دے انترین اور ہم اپنے طریقے سے اپنے آپ کو موسٹ پریزنٹبل کسے بنا سکتے ہیں آج کنڈاکت اوڈاکت اوڈاو آپ کو کنڈاکت اوڈاکت اوڈاکت اوڈاو لڑکی کنڈاکت اوڈاکت اوڈاکت اوڈاو کی بائنگ promotes آپ کیا trenز دیکھ رہے کے روے میک میکپ بہندogen makes Essay has grown over the past six seven years a lot drastically اور اس میں ہمیں an کاری جول prayer womenn hebben بایگ پاور now they bank decide for themselves they can follow trends they can follow brands and they are interested in trying new things new things every now and then que ça why وہ نہیں آرہی ہے میک اپ پیلٹ کا جو ہے وہ وہ سو مچ ان کے ہموں سب سے بڑا چینج کیا ہے مجھے ساکتا ہے کہ پہلے لوگ ہمیشہ اپنی سکنٹون سے دو شید لائٹر فامڈیشن لینا چاہتے تھے گورا دکھنا چاہتے تھے لپسٹک ہم سمجھتے تھے کہ براونز میں نہیں جائیں گے اور جو اگر سینئر لیڈیز ہوتی تھی دیوڈ سکتے تھے سرٹن کالرز یونگر پیپل اب ایکسپریمنٹنگ رہا بڑھ گئی ہے یہاں پر ابھی ابھی جس طرح سے ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کسی بھی ہوت ٹوپک کو جو ہے وہ اوہرنس لینے کو پاکستانی تو میک اپ پیپلے پیپلے اوہرنس میک اپنی میک اپنی پیپلے میک اپنی میک اپنی پہلے ہم گورا ہونے کے شاید پیچھے ہوتے ہوتے ہیں اب پیپلے ہوتے فیکنی وہی ہوتے پیپلے ایک طور پیپلے باہرنس بہت خوبی اس بات پیز کامپلیمنٹ دیا جاتا تھا کہ وہ میں کپی پیٹنے باہرنس میک اپنی پیسنی میک اپنی بہت ڈی پیسنی میک اپنی بہت آئی بہت ہی آپ پیسنالی کافی پیت اور اس کے وقت برمک باری روزیں داخل شخص میں بسیاری ایسا گیسی اور اور انسیر سے پہ بہت سارے میکپ بلوگر ملتے ہیں اور انسانوں کو ویسرا اپنے گرمی مائیں مست ہی بھی تانسانوں کے لئے راست؟ دو پھر یا تین پرداکٹس جب آپ پراتین کرو میرے ویوسف کو اپنا پیاریماری ملتا ہے اگل اپنا چاہیے باستا ہے اس نے پرائمر کیا سر بات لابد کاملا مگم دوسرین اوپنی یک کیا ہے جب اللہ حافظ ہے کیونکہ پرائمر میں تکرانے ہیں پرائمر چاہیے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں سنسٹیو جنگ گھتا ہے تو اس کے لیے بہت شاہیتنا ہے اس کے لیے روی کچھ پرائمر پرے کر میں نے خریمتا ہے اگر اپنیہ بہت سوال پرائمر لیشنگ گھتا ہے ہمارے اور فاونڈété شنگ کی بیچ سب سے پہلے عبارہ سے ڈ Erfahrung تو نعمل فا دے وقت ایکہ میں ہے اور مجھے بعد پیم پیم کے سورچے پڑھے ہیں اور بگ لہری سے رہنم مجھے recruiting کبھیل رمیز터 لیکن آپ کو پاک خفتoga幹ے یہ نہیں ہے پھلے رون آئیہ مجھے تحت انر وہ آپ کو چند کرے ہیں کپھلے ر Gall이를 کا چند پر بندی جوحہہ ہوگا انہوں energetic اور ا 나가 پاس رمیل رنج تو اس پیمہ اللہ اس کے پر مجھ سے زیادہ سکنے پرامر مل نے حronicیقائیں چاہمسکاروں کی آئین نے میلین اس choses مiau becoming موسکارہ 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 کیا آپ کی ایس کو خاص کتے کنیا نب buy اور آپ کا اپلے میں حرابہ بڑی اپنی دے لگتی ہیں لیکن موسکارہ لائنہ سے زیادہ موسکارہ کیاں شکل رہاں موسکارہ 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 ہر برش 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 بار شکلہ رہی کھونسا موسکارہ رکمہ کیا وی موسکارہ فر آنیا موسیقی موسیقی دوسرصت جیتا ہے نیکی دوسرصت موسیقی موسیقی ما انط правильно پر ایک اسی حالت موسیقی تو اس کا product یہ کم یوز کرتا ہے تو آپ کی application میں بہت زیادہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے then the second one comes with the volume اس میں بہت dramatic effect دیتا ہے okay either you can use them in isolation یعنی ان میں سے کوئی اکستعمال کریں یا دونوں کو کر سکتے for a more dramatic look so اگر آپ کے bag میں ہوگا آپ کو دن ہو یا رات ہو you can just take it out and آپ لگا لیں اچھا common mistakes جو لو کرتے ہیں جب ہمارا مرسکارا clumpy ہو جاتا ہے امون اس وقت اس کو پھینک دینا چاہیے یا اس کو بچانے کی کوئی life saving track ہے یا hack ہے make up کو جہاں تک ہمارا پاس extreme weathers ہیں you need to keep it controlled اگر آپ اپنے bag میں بھی carry کر رہے ہیں تو you need to make sure کہ جو ہے نا آپ اس دیوریشن کے لیے carry کر رہے ہیں جبکہ you are in a temperature controlled environment absolutely کیونکہ that is something that impact کیونکہ اس کا جو life ہوتا ہے make up کا وہ ہمارا پاس دو سالہ رام سے چلتا ہے کوئی بھی product اچھے لیکن ہمارے ہاں جیسے کراچی میں اتنی گرمی ہے ہمارے ہاں تو room temperature بھی بہت گرم ہوتا ہے کون سے آپ کے ایسے products ہوتے ہیں that you recommend کہ ہم شاید ان کو اپنے fridge میں رکھیں تو بہتر ہے کوئی ایسا پر ایک ہے ہمارے ہوتا ہے جو رکھیں لیکن دیرک سن لائٹ میں نہ رکھیں یا سمیں اور ونٹرز کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں چیزیں جاتی ہیں جیسے ہم گلوس جو ہے وہ زیادہ ونٹرز میں پر فر کرتے ہیں and سمیں میں جو ہے نا وہ it provokes sweat and everything اس میں ہم جو ہے وہ متفائنگ effect جاتے ہیں in case of like lip colors and in case of foundations as well اچھا میں آج ان کو بلانے کا مقصد اے بھی تھا کہ میں ہمیشہ چاہوں گی میرے ویورز کچھ ایک اچھی بات ضرور سیکھ کے جائیں I want to let all the ladies know جتنی خواتین یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ آپ کا یہ تاہیات رشتہ نہیں ہوتا کسی بھی product کے ساتھ products کے اوپر یہ بڑے responsibly انہوں نے ایک image بنایا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں ایک جار ہوگا جس کی لڈ آدھی کھولی بھی ہوتی وہ اگر image مجھے کل ملا تو میں اپنے شو پہ ضرور ڈسپلی کروں گی اور اس کے بیچ میں ایک number لکھا ہوتا ہے that number is the number of months کہ آپ نے پہلی دفعہ جب اس کا جار کھولیا اس کو استعمال کرنا شروع کیا وہ کب تک بغیر expire ہوئے رمل کی تمام products پہ آپ کو یہ سمبل ملے گا اس میں usually جو ٹائم لائن ہوتی چلے گا اور چوبیس کا مطلب ہی دو سال تک it's fine and these are common things Yusra people don't know definitely because awareness we need to tell them so make-up میں definitely it life ہوتی ہے کیونکہ it's about our skin so ہمیں اپنی skin کو protect بھی کرنا ہے longer run میں ہمیں skin خراب ہو جائے damage ہو جائے common mistakes ہم کیا کرتے ہیں common mistakes in make-up generally okay سب سے پہلے i think skin کو سب سے بڑا جو کہ make-up سے بھی پہلے step ہے skin care کا چاہے ہماری oily skin but ہمیں ضرور moisturize کرنا چاہے SPF لگا لیں sunblock یا moisturize ضرور کیونکہ ہائیڈریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بارد primer اچھا i must confess یہ mistake حالکہ میرا کام ہے کہ مجھے پرشلے دس سال جتنا میں نے تیلیویشن پہ کام کیا لیکن میں ہمیشہ سمیشہ کی میری combination یا certain times میں oily skin ہوتی تھی مو دھویا فوراں اور اس کے بعد make-up apply کر لیا یا ہلکی بھلکی کوئی بیچ میں sunscreen لگا لی since i have started to make a point جیسے آپ نے خود کہا پرائمر استعمال کریں اور ایک چھوٹی سی sunscreen یا moisturizer i have seen my make-up looks absolutely different بلکل آپ کی skin glow کرتی ہے بلکل آپ کی skin جیسی بھی جیسی بھی آپ کی کیوں نہ ہو make-up کرنے سے پہلے moisturizer اور یہ کیوں لوگ کہتے ہیں اگر oily skin ہے now there are so many different kinds of moisturizer کسی کی oily skin آپ کون سا moisturizer جیسے جیسے مجھے یہ بتائیے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو matte finish والے ہماری coverage products ہیں اس میں ہی SPF بھی شامل ہے جیسے ہماری lasting matte foundation ہے it's very good high coverage foundation and mattifying effect یہاں پاکستان کی weather it's amazing product اس کے ساتھ ساتھ وہ پورس کو cover کر دیتا ہے but clog نہیں کرتا تو وہ breathe کرتے ہیں آپ کی skin اگر آپ دن میں بھی لگایا ہوئے تو آپ کی skin breathe کر رہی ہوگی ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوتا آپ کی پورس کو clog کریں اور acne ہو جائے پورس کے اندر تک make-up کو نہیں جانے دیتا ہے last question یوسرا نئے نئے terms آتے رہتے ہیں ابھی تو میں highlighter ہی سمجھ رہی کہ اس کو صحیح ترہ کیسے لگایا جائے what is strobing people say کہ applying of the foundation میں ایک نیا اب ہم دیکھتے ہیں جس میں وہ 100 watt light آپ پہ جیسے پڑی ہو ویسا لک آتا ہے what is strobing strobing basically use کیوں کیا جاتا ہے just to آپ کی skin glow کرے healthy لگے جتنی healthy لگے ہے کیا یہ technique ہے کیا so highlighter just کہ آپ کی جو high points ہوتے ہیں وہاں پہ جب آپ move کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ natural light یا پھر artificial light فال کرتی ہے وہاں پہ فال کرتی ہے تو وہاں پہ نظر آتا ہے تو اس کو enhance کرتا ہے جہاں پہ ہم strobing کریں گے ہائلائٹر لگیں گے وہ جگہ اور انہانس ہو کے نظر آئے گی ابھی تک ہم صرف کہہ رہے تھے کہ اپنی cheek bones یا ہمارا bone structure کو انہانس کرنا ہے through contouring because just like any picture آپ کا چہرہ بھی light and shadows کا کھیل ہے کہاں پہ shadow آئے that's where the experts come in آخری سوال آپ لوگوں کے لئے آپ نے اتنے سوالوں کے ذواب دی ہیں آپ گیس کریں میرا رمل کا فیوریٹ پروڈک کیا ہے جس کو میں پچھلے مجھے تین سال سے بلکہ پتہ نہیں اس سے پہلے سے بھی بیچ پیچ میں غائب ہو جاتا ہے تو میں اس کو stalker لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو لے کے آتی ہوں اور مجھے ہو سکتا ہے شاید یہاں یہ آپ کا گیس ہے آپ کا وقت بہت کامل سارے products رمل کے must haves ہیں definitely but stay matte stay matte compact stay matte compact is like top seller you have one last chance this is the wrong answer one last chance چلیں کھنسی دیدھے i am more about maintenance of the skin than the actual product okay BB cream BB cream or primer my favorite remel product is the eye makeup remover Oh whenever i use my liner if you have water proof mascara this is the most sensitive area and absolutely this you know meisha endorse who is that best product the first thing i do when i am removing makeup is take off of my eye makeup اور مہموضہ ساکتا ہے شکریہ 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 اور ہمومنہ اپو رمل کے ملک کی پرائیٰ کریں گے ساپر جس بیٹھا کے ساتھ پاکٹ آم چاہیی پرائیٰ ترین اور مجھے بتایا جا رہا ہے یہ کی فٹر ملک ہے بہت شکریہ اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوڑا سو بھی ریکھ ویلیل بیر پر موسیقی 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 لیکن کوئی ایسی چیز میرے پاس یہ نہیں تھا کہ میں اسے ایک پروپر ویڈیو فورمات میں پبلک کیلئے لگا ہوں گا صحیح تو جب میں اس نورڈن اریا کی طرف سے واپس آیا تو میں نے وہ چھوٹے چھوٹے جو بہت سے جماع کیا تھا تو میں نے اپنے فرنڈ کو واتساپ پیجے اور وہ کہتے ہیں کہ تم ان کو واپس کیا جانتے ہیں اور ان کی ایک ویڈیو کیونہ نہیں مناتے اور یہ کیا جوڈیو کیا ہے اور یہی چھوٹے کے لیے جو لئے کی تافت سے آپ کے ویڈیو군ے کیا ہے جو مرکتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپس میں وہاں سے اندر کیا ہے تو یہ پہلی شروعات تھی کہ میں نے دو دیس کے اندر درس کے روز بھی دنیا چیز دیکھ رہے تھے وہاں سے میرا یہ ویلوگنگ کے ایرے سٹار رہے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نہ صرف آپ خود وزیٹ کر رہے ہو بلکہ you have sort of become an ambassador of the country کیونکہ اب آپ next collaboration اپنی plan کر رہے ہو with an italian vlog آپ سے ملنے کے لیے specifically آرہا ہے from italy to pakistan and you will work with them اس کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ اس collaboration کے بارے میں بالکل میں بسکلی یہ نومبر کے انتر ہماری collaboration ہوگی یہ basically faces to hearts program ہے جو یورپین یونین کی طرح سے start کیا گیا ہے اور اسی collaboration کے اندر دنیا کے دس non-یورپین اور دس یورپین bloggers آپ اس میں collaborate کر رہے ہیں تو اس میں سے پاکستان کی طرف سے میں اپنے country کو represent کر رہا ہوں اور italy کی طرف سے ان کا نام ہے لودو جو کہ انشاءاللہ نومبر کے اندر پاکستان میں آئیں گے اور ہم پورے پاکستان میں یورپین یونین کے جتنے بھی projects ہو رہے ہیں ان کو ہم cover کریں گے زبردست تو مجھے بتائیں گے ان کی پہلی وزٹ ہوگی پاکستان میں آنے کی جی بالکل اس میں ان کا پہلا وزٹ ہوگا اور وہ تھوڑے سے ایکشلی گھبرائے ہوئی بھی تھے کہ کہ میں پہلی دفعہ پاکستان آ رہا ہوں مجھے میری امی کو ذرا ایک لیٹر لکھ کے بھیج دو کہ سب کچھ صحیح ہوگا میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں ہم جو ہے we'll make sure کہ آپ کو you're taken care of اور I'm very sure کہ جب میں نے ان کو پاکستان کی different images بھیجے جو northern areas کی many videos بنائی ہیں تو وہ امیز تھے کہ میں آپ کو یہ والی clip بھی ہمارے پروگرام کی بھیج دیجئے کہ آپ ان سے کہیں پاکستانیوں کا دل بہت بڑا ہے اور ہم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں بلکہ انفاکت حمزہ آپ سے کہوں گی کہ جب یہ collaboration ہو اور آپ کے مہمان پاکستان آئیں تو آپ ضرور ان کو لے کر بھی میرے شو میں آئیے گا لیکن مجھے بتائیں جو حالی میں ایک آپ سے related خبر میں نے سنی کہ اسی competition کے لیے جس میں یہ collaboration ہوئی ہے 20 vloggers کو پوری دنیا سے select کیا گیا اس میں آپ پاکستان سے select ہوئے لیکن آپ unfortunately وہاں پہ participate نہ کر پائے اس کی کیا وجہ بنی؟ جی بالکل As I said کہ European Union نے یہ program initiate کیا جس میں پوری دنیا سے 20 vloggers select ہوئے اور اس میں یہ تھا کہ 19 vloggers جو ہے وہ اس European Union کے کامپورٹیشن کے فائنلز میں وہاں پہ پہنچے برسلز کے اندر بلجیم کے اندر اور میں صرف ایک پاکستانی تھا جو کہ انفرشنیٹلی نہیں جا سکتا جو کہ بھی آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ریزن کچھ سٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ مجھے فرسٹ اس منت کے فرسٹ کو پتا چل چکا تھا کہ اور یہ میرے خیال میں چودہ تاریخ کو ہی اس کا یہ ایونٹ تھا اور آپ کو یہ انویٹیشن اور یہ سلیٹشن پہلی تاریخ ہوئی بلکل بلکل میری سلیٹشن ساری مجھے اے ٹکٹ میرا اقومدیشن میرا ریفرنس لیٹر روڈ اور European Union کے ہیڈکورٹر سے سب کچھ آ چکا تھا لیکن انفرشنیٹلی یہ ہوا کہ مجھے جب میں نے اپلائے کرنا چاہا اپنا ویزا کے لیے اپنا پاسپورٹ میں لے اور ہیڈکورٹ میں نے اپنا پاسپورٹ میں لے تو جانسیٹلی نے کہا کہ ہم تو ٹین سیویٹ کے لئے آ رہے ہیں لیکن اپنا چھوٹیاں آ رہے ہیں تو اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ وہ تھا ایونٹی ایونٹ کیونکہ میرا پوائنٹ ریس کرنے کے لیے اس لیول پر میں اس پوائنٹ ریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایک بلڈنگ کی طرف موک کر رہے ہیں آپ کو باتا کہ ہمارے گروverment and everyone wants کہ پاکستان کا ایک اچھا image سب کو نظر آئے ہم foreign vloggers اور vloggers کو لے کے آ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک اچھا image دکھا سکیں تو اگر آپ اتنا زیادہ investment ان لوگوں پہ کر سکتے ہیں ان کو یہاں پہ لانے کے لیے تو وہ پاکستانی not just me میں پورے پاکستان کے پاکستان کے لوگوں ہمزہ یہی ریسے پروسٹی ہمیں چاہیے جو میں نے پروگرام کے شروعات میں کہا کہ دیکھیں جب ہم یورپ سے امریکہ سے انٹرنیشنلی vloggers کو یا سوشل میڈیا citizen journalist کو بلاتے ہیں تو ہمارا ایک اس کے بارے میں ایک پورا پلان ہوتا ہے اس سے بہتر تو ہم ہمیشہ ان کو ایک civilized country اور ممالک مانتے آئے ہیں لیکن ہماری بہتر تھی کہ ہم نے ان کو facilitate بھی کیا مجھے حیرت یہاں پہ ہوئی کہ یورپین کمیشن کا میں نے وہ letter حمزہ کا خود بھی دیکھا ہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس ایک formal official یورپین کمیشن کی طرف سے invitation letter تھا یہاں کی تمام جو یورپین embassies ہیں انہوں نے حمزہ کو facilitate نہیں کیا اور ان کا ویزا پروسس expedite نہیں کیا so it's rather unfortunate لیکن ہم امید کرتے ہیں اور یہ اکثر ویسے یورپین invitations کے ساتھ ہوتا ہے میں نے personally بھی experience کیا when I used to be there as a student ambassador اور میں debates وغیرہ میں participate کرتی تھی کہ ہمارا ویزا پروسسنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے یورپین embassies ابھی تک وہ mindset سے کام کریں جب صرف یورپ سے ہی امریکہ سے لوگ آتے ہیں اور ان کی ویزا پروسسنگ تیز ہوتی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں حمزہ انشاءاللہ تعالی آگے بھی اس طرح کے platforms آئیں گے جس میں آپ پاکستان کو represent کریں گے and these embassies and these councillors are going to facilitate you so thank you very much for being on my show I wish you all the best and wonderful work that you're doing keep it up اسی کے ساتھ جی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف بس آئیں گے تو آپ کے لیے ہمارا special discussion which is about drugs and drugs control اس پہ بات کریں گے اہم سبجکت ہے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے آج پاکستان and welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان آج یعنی 26 جون کو پوری دنیا میں World Drugs Day منایا جاتا ہے یعنی جہاں جہاں vulnerable اور خاص آپ پہ young youthful population ہوتی ہے وہاں یہ خطرہ لاحق ہے کہ وہ منشیات کی addiction میں پڑ جائیں اگر ہم اپنے اردگرد دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو زندگی کی مشکلوں سے پریشانیوں سے بھاگ کر اس موت کی دلدل میں اس آغوش میں چلے گئے ہیں اور اب ان کے لیے اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہم اپنے سڑکوں پہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاید ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کمزور لوگ تھے شاید یہ دنیا سے اس کی مشکلات کو فیس نہ کر پائے اور انہوں نے ایک بہت ہی بزدلانہ راستہ اختیار کیا یہ سب چیزیں ایک بہت ہی oversimplified hypothesis ہیں سب سے پہلے ہمیں کسی بھی problem کو اگر solve کرنا ہے یا اس کی روک تھام کرنی ہے تو اس کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے ایک simple formula demand and supply کا بھی ہے اگر انسان دکھی ہے تو یقین اس کے پاس اس طرح کے ملس اور ملگنن طریقے بھی ہیں اپنے غصے کو اپنے جو بھی احساس کم تری ہے اس کو دور کرنے کے لیے اور اس میں slip ہونا بہت ہی آسان ہے ہم جہاں اس کو ایک خاص طبقے کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے غریبی سے غربت سے افلاس سے تنگ آ کر اس طرف رکھ کیا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت جو numbers and figures ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ مسئلہ ہم سب کا ہے ہر social class میں یہ prevalent ہے بلکہ کئی social classes میں اس کو ایک خاص قسم کی acceptance بھی مل چکی ہے ہو سکتا ہے اگر آپ نشلے طبقے کی طرف دیکھیں وہاں پہ ابھی بھی وہ اقدار وہ قدریں موجود ہیں کہ وہاں کا جو social system ہے جو family ہے جو خاندان جو neighborhood ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہو کسی کو نشئی کہہ کے اس کو تانہ دیتا ہو لیکن ایک خاص آپ کی class ایسی بھی موجود ہے جو ہر Saturday کو party کرتی ہے اور ان parties میں recreational drugs کا استعمال ہوتا ہے اور ہم اس کو مایوب بھی نہیں سمجھتے تو آج ان تمام پہلووں پر بات کریں گے کس طرح ہم اپنے پیاروں کو اپنے عزیز کو اور خاص طور پہ جو ہمارے معاشر میں ینگ بچے ہیں اس کو اس شکنجے سے بچا سکتے ہیں اس کے لئے حکومتی لیبل پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور پرسنلی بھی as families as people who want to be vigilant about the children and about the teenagers around us ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارا آج کا topic ہوگا اس پہ آپ بھی کال کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ to talk about this very very important issue someone I regard as a mentor because انہوں نے پرسنلی مجھے بہت educate کیا when it came to these issues and I remember کچھ سال پہلے جب یہ باقاعدہ he was a commander at the ANF the anti-narcotics department of Pakistan the force about it وہاں پہ میرا ان سے پہلی توا رابتہ ہوا اور بہت ساری چیزیں جو شاید جس کو ہم کہتے ہیں نا seeds of terrorism جس کا پتہ نہیں تھا کہ تانہ بانہ کہاں تک جاتا ہے کتنے بڑا یہ بلین ڈالر trade ہے اور اس میں کون کونسی forces ہیں یہ صرف پاکستان کا یہ صرف ہمارے warlords کا یہ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے اس میں کتنے بڑے بڑے نام ریاستیں مملکت شامل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے مجھے آگے ہی دی اور ان it brings us great pride کہ the service پاکستان is doing internationally in this domain جو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائیڈ محمد ابو زر اسلام علیکم سار thank you very much for being here and we would once again want to highlight the important role that ANF is playing especially in the region because آج ہم جب دنیا کے drug platform کی بات کر رہے ہیں تو روک خام میں بحیسیت پاکستانی اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک بہت کلیدی اور اہم کردار ادا کرتے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محمد صدیقی آپ صدیقی is definitely ماہر نفسیات ہیں آہ خان ہسپٹل صاحب کا تعلق ہے تھوڑا سا وہ جو ایک پہلو ہے کہ شاید ہم دنیا کی مشکلات سے تنگ آ جاتے ہیں خاص پرسنالٹیز ہوتی ہیں جس آغاز آپ سے کیا جائے جس آپ نے مجھے بتایا ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جو پریولنس آف منشیات ہے جو بڑھتی چلی جاری ہے اس کی وجوہات کیا ہے تینک you بری مچ سیدرہ آہ آپ نے منٹور کا مجھے بہت اچھا لگا واقعی ہمارا جب کوڈنیشن ہوا تھا آہ اور آپ جیسے لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں اور آپ جیسے لوگوں نے کہ ہم آہ دیمانڈ کم کریں آہ تھوڑا صاحب ہم آہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے اس کو ہم تو صرف ستی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں ایک اپنے سامنے بچہ نظر آتا ہے یا کوئی ڈرگ ڈرگ نظر آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ گھبرا گیا توٹ گیا ویک تھا میں یہاں سے اپنی بات شروع کروں دیکھیں ہم ڈرگ 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 سینٹر رن کرتے ہیں لیاری میں انف ان اس میں ہم ریسرچ کرتے ہے ساتھ 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 جیئے بات کیا ڈرگ ہو موسیقی سب سے بڈی سب سے بڈی بگی سب سے بڑی بچے پر ایک در 70% بات ایم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایم بات بات کانٹ کرتے ہیں جو ہم بات کاری کام ہے نا کہ you are going to be you are your company you are what your company is اچھا اب تھوڑا سا اب اس سارے سینریو کو ہم پاکستان میں جیسے آپ نے کہا جیو پولٹیکل سین میں بھی پورا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ڈرگ ٹریٹ چلتا ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے لیکن کچھ فگرز میں آپ کو دوں جو آپ کے لیے بھی حران کن ہوں گے کہ جو ہم ٹیررزم کا اتنا سنتے ہیں اور اتنا خرچہ ہوتا ہے ٹیررزم پر ڈالرز لگتے ہیں what is the death rate and terrorism per day it's around 65 اگر آپ پیک ڈیز میں دیکھیں جب دو تین جنگیں چل رہی ہوتے ہیں and you know what is average killing rate of drug abuse in a day ایک دن میں کتنے drug addict مرتے ہیں 362 362 لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بہتتے ہیں منشیات کی وجہ سے اور اس کا اگر ہم معزنہ کریں دہشتگردی ایکسٹریمزم میں جب آپ you know active war میں ہو لوگ اس کی وجہ سے امبات واقع ہو رہی ہوں حملے ہو رہے ہوں تو آپ نے کہا کہ صرف 65 65 یہاں اندازہ ہوتا ہے کہ human being کے لیے human life کے لیے زیادہ بڑا threat کیا ہے پھر ہم آجاتے ہیں how much money is involved in this دیکھئے سب سے بڑا trade اس وقت ہے software کا یا یہ جو ہم electronics کہتے ہیں number two is the weapons and number three in the world is the drug trade اور اگر آپ اس کا per year turnover دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ around six hundred and four hundred and sixty billion or four hundred and sixty seven billion per year کا اگر اس کا trade ہے تو اس کا مطلب کہ there are forces involved there are organized circle syndicates which are doing all this and i don't want to say states اور اس میں ہماری جیو لوکیشن بھی بڑا کاؤنٹ کرتی ہے اس میں آپ نے جو آپ نے بات کی یہ اتنی billions of four hundred and fifty forty five billion کا یہ اگر trade ہے تو اس کا کتنا حصہ ہمارے خطے میں آپ دیکھتے ہیں دیکھیں اب ہم اپنے خطے پہ آ جاتے ہیں تو جہاں جنگ جاتی ہے somehow آپ نے دیکھا ہو وہاں پہ drug کی کاش چلی جاتی ہے ہم ایک زمانے میں سنا کرتے تھے golden triangle golden triangle was close to Vietnam and Burma and all اب اب جب سے جنگ افغانستان میں آئی ہے تو اسے گولڈن کریسنٹ یہ گولڈن کریسنٹ اس علاقے میں بنا ہوا ہے which is producing most of the drugs in the world کچھ فگرز ہم دیکھ لیتے ہیں 2001 میں جب اگر آپ total پاپی کلٹیویشن دیکھیں in افغانستان تو وہاں 7000 ہیکٹرز 7000 ہیکٹرز is a fairly fairly controlable area where you can پاپی can not be produced in that much quantity now compare it with 17-18 to the total area under drug cultivation is around 3,60,000 hectares it is beyond me and please help me understand کہ ایک جگہ جنگ چل رہی ہے پچھلی ایک بہائی سے زیادہ سے اور وہاں پہ drugs کی کاش اس لیول تک بڑھ جاتی انے کئی گناہ بڑھ گئی ہے سر 7000 سے اگر آپ لیکس میں چلے جاتے ہیں ہیں جو لیکس 3 لیکس پہ چلے جاتے ہیں تو یہ جو پاپی پروڈکشن ہے یہ ہر سال یہ پاپی کلٹیویشن کنورٹ ہوتی ہے انٹو ہیروین اور پھر اس کے ساتھ ایک اور کینیبیس لگتی ہے جس کو راو اوپیم کہتے ہیں راو اوپیم اگر میں اس کے فگرز دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر سال افغانستان کی جو ہیروین پروڈکشن ہے ایوری ایر سالت امریکہ میں کچھ آسٹریلیا میں now this drug which is produced here has to travel to these areas absolutely اب دوسرا آپ کے لئے یہ بھی شاید ناظرین کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو drugs ہیں ان کی shelf life ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ اپنی quality اگراتی اور اس کی افرادیت 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 اور ایک ہے ایک ہے اس کا eastern route یہ east پہ straight جاتے ہیں to ایران اور ایران سے پہ ترکی اور ترکی سے they go into یورپ اور ایک ہے southern route now southern route unfortunately 2600 کلومیٹرز کا بوردر ہے پاکستان this all is south so جتما close up رہنگے گوادر سے so those are their favorite routes and then اس کے بعد and through بلوچستان and then a route comes through karachi so all our roads all our railway network all our ports everything is vulnerable to the transportation this is a very important point جو southern route ہے drugs کا اگر آپ دنیا کے world drug trade کی طرف دیکھتے ہیں اس میں southern route پاکستان کو ہمارے یہ sahilی شہروں کو خصوصا کراچی کو سب سے زیادہ effect کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے تمام modes of transportation موسیقی 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 ڈالی کہ کیونکہ یہ ایک ٹائم فریم میں مینج ہو رہی ہوتی ہے تو ڈیسٹینیشن اس کی یورپ ہے یا کوئی بیرون ملک جانا ہے لیکن جب اس کی آفادیت کم ہونے لگتی ہے اور وہ کوئی اپنا ٹریڈ میں ملوث شخص اپنا نقصان نہیں کرے گا تو وہ انویٹری راستے میں بھی بکتی ہے اور روٹ کے پاس اس کی پینیٹریشن ہونا یہ میرے خواہد میں کافی کامن سینسکل ہے ڈاکٹر سنہ آپ کے پاس آنا چاہیں گے جیسے شروع بات میں بھی ہم نے کہا کہ یہ کسی خاص سوشل طبقے کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں اس وقت امیر ترین شخص بھی اور غریب ترین شخص بھی اس سے ڈریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے اور جیسے کہ ایک چیز ایڈنٹیفائی ہوئی یہ صحبت اس میں بہت اثر رکھتی ہے کیا کر سکتے ہیں پیرنس اور ہمارے دیکھنے والے کہ اپنے اردگرد لوگوں پر نظر رکھ سکیں ان کو اس مشکل سے اس شکنجے سے بچا سکیں دیکھیں سبسنٹس یوز کا جو پروبلم ہے وہ بلکل سوشل پروبلم ضرور ہے اس میں سوسائیٹی کے بہت سارے فاکٹرز انوارڈ ہیں جو کہ ورنرابل کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجبل کو تو یوز سبسنٹس لیکن اس میں صرف اور سف سوشل ریزنز نہیں ہیں کچھ انڈیویجبل ریزنز بھی ہوتے ہیں آپ کی پرسنیلیٹی کی فاکٹرز بھی ہوتے ہیں لیکن اگر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ وہ سبسنسز یوز کا رہے ہیں کچھ سپیسیفک لوگ ہوں گے کیونکہ اگر وہ آویلیبل ہے جیسے ابو زر صاحب نے بتایا کہ ایکسیبیلیٹی بہت آسان ہو گئی ہے آویلیبلیٹی بہت زیادہ آسان ہو گئی ہے پھر اس میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جو کہ ورنرابل ہوں گے بلکل ساہیٹی اچھا مجھے یہ بتائے گا خواتین اور مرد افراد کا جب ہم معاظنہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مردوں کی افراد آپ کو تعداد زیادہ ملے گی لیکن یہ بھی ایک اوور جنرلائز سٹیٹمنٹ میں نہیں دینا چاہوں گی خواتین بھی اب اس پرابلم میں ملووث ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی جنڈر بیلنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی آدمی زیادہ ویلنربل کیوں ہوتے ہیں دیکھیں پیئر پریشر یس بہت بڑا ریزن ہے پیئر پریشر جس کی وجہ سے ہم سبسٹنسز سے انٹروڈیوز ہوتے ہیں اور پھر ہم یوز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہماری سسائیٹی جس طرح سے ہے تو اس میں جو من ہیں وہ یوزولی کیونکہ گھر سے باہر رہتے ہیں ان کا ایکسپوزر زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ونرےبل ہو جاتے ہیں یہ تو ہمارے پاس کومن سنسکل ریزن آ جائیں گے لیکن گزشتہ اگر پانچ سے تین سال کے عرصے میں دیکھا جائے خواتین ڈرگ یوزرز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اس کی وجہ آپ کیا دیکھیں so I think acceptability بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہماری سسائیٹی میں access بہت زیادہ بڑھ گیا ہے availability بہت زیادہ بڑھ گئی ہے and then awareness about these substances وہ بھی فیمیلز میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں like for example, میں ایک یونیورسٹی میں جاتی ہوں یا میں کہیں job کر رہی ہوں وہاں پہ اگر ایک میری коллег نے use kiya ہے اور انہوں نے کہا مجھے بتایا کہ نہیں بہت اچھی چیز ہے آپ کی concentration بہتر ہو جائے گی آپ کا weight reduce ہو جائے گا فر اگزامپل جو بھی ہمارے سوسائٹی کے نارمز ہیں اس کے اقارڈنگ بھی سو وہ پھر مجھے ہوگا کہ اوکے میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کہ مجھے بھی سیملر سورٹ اف پرابلمز ہو رہے ہیں جس میں مجھے ہلپ کی نید ہے اور یہ مجھے ہلپ پہنے ہیں وہ بہت اچھے اور بڑے جازب طریقے سے اس کو آپ کا لور ان کرتے ہیں اور آپ کے کسی مسئلے کے حل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا ایک بہت بڑی امیت خورم صاحب اس میں عام طور پر جب شروع شروعات ہوتی ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جی استعمال کرو یہ ایڈکٹیو نہیں ہے ہر انسان اپنے آپ کو نشے سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے کہ اچھا جی اگر میں نے پارٹی میں لوگوں کے ساتھ فور اگوڈ ٹائم اس کو استعمال کر بھی لیا تو مجھے اس کی عادت نہیں پڑے گی میں نشے ہی نہیں بنوں گا یہ خام خیالی لوگوں کے ذہن میں کیوں ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں بہت سر اوامل ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت جب دونوں ساتھ چلیں گے تو شاید یہ نہ ہو ہمارے یہاں جو پرابلم آ رہی ہے وہ اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جو نوجوان طبقہ جو جا رہا ہے نشے کی طرف اس کی بنیادی وجہی ہے کہ جو والدین ہیں وہ ان کو وہ توجہ نہیں دے رہے جو ان کا استقاب ہے نمبر ایک نمبر ٹو ہم نے تعلیمی اداروں میں جو ایک چیز آئی میں آج یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے آپ یہاں بیٹھے ہیں ہم اپنے استادزہ کی وجہ سے بیٹھے ہیں ہم نے اپنے سسٹم میں تعلیمی جو سسٹم ہے اس میں جو استاد کا استقاق ہے وہ اسے چھین لیا ہے جو وہ چار گھنٹے ہوتے ہیں پانچ گھنٹے اسکول کے ہوتے ہیں وہ ہی آپ کی پوری لائف پہ چلتے ہیں ہم نے وہ سب چھین لیا وہ تربیت نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو شخصانہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں اس کی وجہ یہ ہے لیکن ہمارے پلات فارم کے ذریعے سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں لوگوں کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو جیسے ابوزر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو کہا جاتا ہے نا صحبت میں رہ کے ایک دفعہ ٹرائے کر لو بہت مزہ آئے گا ایک دفعہ سے کچھ نہیں ہوتا ٹرائے کرو گے تو پتہ چلے گا ایک دفعہ سے کوئی اڈکٹ نہیں ہو جاتا یہ وہ کومن جملے ہوتے ہیں ابوزر صاحب جو لوگوں کے کانوں میں پڑتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنی اڈکٹیو ہوتی ہیں یہ چیزیں دیکھیں پیرنٹس کو بعض کیسز میں پورا نالج میں نہیں ہوتا میں آپ کو اپنی مثال دے رہا تھا کہ جب ہم نے میں آئیں گے میں آئیں گے میں آئیں گے پšکن میں کسان چال میں ے گا کسی ٹ licکرة میں نے ٹرائے کرتے ہیں میں نے trying to جب وہ باعت کرتے ہیں کہ اب آہ آپ آہ آہ میت ہے میت ہے میت ہے میت ہے ایک چلی خیسٹل میت ویچھ ایک برویدہ ایک خیال کرتے ہیں یا ہی ہے جیسارے روید ہیں اگر پطا رہا ہمارے میں دور اے نمی کیا made اور آپ کو پتا چل جانے گے کہ یہ چکی بات کر رہا ہے میں ہی ہے شکلی ہے مروانہ سو یہ این سارے لبس چیزیں ہمارے کان اس طرف ہونے چاہیے اپنے بچوں کی طرف کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے صحیح دوسرے دوکٹر سانا بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑھ رہا ہے مجھے اگر آپ کیا روائیوں میں تبدیلی دیکھتے ہیں of a teenager or of a new user جس کے لئے لوگوں کو پھر ان کے اردگرد چاکرنا ہو جانا چاہیے کہ اب یہ کچھ گر بڑ ہو رہی ہے وہ کیا ہوں گے ایک تو یہ دیکھنٹ کرتا ہے کہ کونسے سبسنسز اس کے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو کومن چیزیں ہم بہت ہی جنرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں چینجز اس میں آپ کے روائیے میں تبدیلی آ جاتی ہے یا تو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ ایسولیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر بہت زیادہ ایسولیٹ ہو جاتے ہیں صحیح دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں دوسرا آپ کے روائیے میں تبدیلی اس طرح سے بھی آ سکتی ہے کہ جیسے فر ایکسامپل آپ اگریسیو ہونا زیادہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوسرا جو آپ کی فنکشنالیٹی ہے آپ کوئی بھی آپ کی کسی بھی دپارٹمنٹ میں آپ ہو جائے آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کی فنکشنالیٹی میں ڈکلائن آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈکلائن آتا ہے حالانکہ یہ بڑی احیرت انگیز بات ہے کہ اکسر لوگ جب وید یا کوئی اس طرح کا drug شروع کرتے ہیں تو ایک جو بینیفٹ لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا فوکس اور آپ کی اٹینشن بہت اچھی ہو جائے گی لیکن اس فوکس اور اٹینشن کے باوجود آپ کی جو فنکشنالیٹی ہے جہاں آپ کو پرفارم کرنا ہے وہاں آپ کی پرفارمنس ڈکلائن کرے گی تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں اور خصوصاً یہ صرف چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں ایڈالٹس بھی ہیں ایکولی ولمرابل اور خاص طور پر لوگ اپنے جو ریلیشنشپ ایشیوز ہوتے ہیں جو زندگی کے دوسرے معاملات ہوتے ہیں ایموشن سے جڑے معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی راہ فرار حاصل کرنے کے لیے اس طرف کو جاتے ہیں اس پہ ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہماری بریک کے دوران جو گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ مستند ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ اور پوائنٹس آ جاتے ہیں ہم آپ کے سامنے وقت کی کمی ایک ایشیو بھی ہمارے سامنے رہتا ہے لیکن لاؤس فیو منٹس اپ دو شو جس طرح کے ڈاکٹر سانہ نے کہا کہ تیل تیل سائن ضرور ہوتے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کونسی ڈرگ خدانہ خاصہ کو استعمال کر رہا ہے لیکن آپ روئیوں میں تبدیلی فوری طور پر دیکھیں گے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بحیثیت معاشرہ ہمیں کسی جرم سے یا کسی غلط عادت سے نفرت کرنی چاہیے لیکن اس عادت میں مبتلا شخص کو ہمیں پھر بھی اپنانا ہے اس کو صحیح راہ دکھانی ہے پروگرام کے آخر میں ہم ضرور تھوڑی سی بات ریہابلیٹیشن پر بھی کرنا چاہیں گے ایز ای سوسائیٹی ہمارے بڑے سخت روئی ہیں اگر ہمارے اردگرد کوئی شخص ہے جو بچارہ اس پرابلم میں اس ایڈکشن میں پڑ گیا ہے تو ہم اس کی زندگی کو ری سٹارٹ کیسے کریں ریہابلیٹیٹ اس کو کیسے کریں تھوڑے یہ بیوز بھی میں اپنے پانل سے لینا چاہوں گی ابوزہ صاحب ریہابلیٹیشن ریہاب پہ صدرہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں صرف کراچی اگر آپ لیں تو ایک رف فگر ہے کہ اراؤنڈ ایک لاکھ آدمی ایسے ہیں جو ریگلر ڈرگ یوز کرتے ہیں اور اگر آپ گورمنٹ سیکٹر میں بات کریں کہ کیا ریہابلیٹیشن کا کوئی پراپر مستند دارہ ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ نہیں ہے اور سپیشلی اگر میں بات کروں ومن کی اور چلڑن کی تو اے این ایف نے تھوڑا سا لیڈ لیا تھا اس کام میں اور ایک موڈل ایڈکٹ ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا ہم نے لیاری میں لیاری ہے اور اس میں پچاس لوگ ہم رکھتے تھے اور دوز فیفٹی گیٹ ٹریٹڈ یہ چھے سے آٹھ ہفتے کا پراپر کورس ہے باز اوقات سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو ایک لمبی کیوں تھی لائن تھی بچوں نے آنا شروع کر دیا بچوں نے آنا شروع کر دیا تو ہم نے پھر آپ کے اور میڈیا کے سب کتابن سے پوری ایک کیمپین چلائی اور اب ماشاءاللہ لیاری میں ایک ایڈکٹ ٹریٹمنٹ سینٹر ران کر رہا ہے کسی بھی عادت کو اور خاص طور پر کسی نشہ آور عادت کو چھوڑنا جو ارد گرد کے لوگ ہیں جو قریبی رشتدار ہیں دوست ہیں کیسے کسی انسان کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان سے کس قسم کی سپورٹ کی توقع کی جانے چاہیے لیکن سب سے زیادہ جو چیز موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس پرابلم میں یا کسی بھی طرح کا منٹل ہیلپ کا آپ کو ایشیو ہو پرابلم ہو اس میں جب سب سے زیادہ چیز ایمپورٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو ہمیں ریزنز کو اڈریس کرنے کی ضرورت ہے سو ایک سب سے زیادہ چیز موسٹ ایمپورٹنٹ ہوگی اس کیس میں وہ یہ ہوگی کہ جو لوگ ساتھ میں ہیں وہ لیبل نہ کر دیں وہ بلکل کمپلیٹی جیسے ہم ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں بس اب ساتھ بجھو نہیں ہو سکتا دسون نہ کریں سو اون کریں اور ان کی ہلپ کریں جیسے ابوزر صاحب بتایا امت بنے رادہ دن کہ ان کو اس طرح کی جملہ آپ کہیں کہ اب تو تم چھوڑی نہیں سکتے بلکل فارے لوگ گئے آپ کو ہم ڈسکارٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں کیا جا ستا اہم فیل کر رہے ہیں ایک اور جو جیس بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ سبسننسز یوز کرتے ہیں اور ایڈٹ ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ویلنگ ہوتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہے یہ بہت امپورٹنٹ آج کا نکتہ ہے جس کو آپ ضرور لے کے جائیں اپنے ساتھ اور وقت میں پس کم ہے خورم صاحب سانہ ابوزر صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر موجود ہونے کا یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خاصا اس عادت میں پڑ گیا ہے وہ ویلنگ ہے وہ ریسیپٹیو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے جس کو کہتا ہے نا دوپتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے وہ سہارا تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح میں اس دلدل سے نکلوں تو لوگوں کا سہارا بنی ہے ان کی زندگیوں کو بہتر بنائی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کی اس لانت سے اس پرابلم سے جس حد تک ہو سکے اس کو ایوائیڈ کیجئے اپنے آپ کو نرشے سے زیادہ طاقتور نہ سمجھئے یہ مت سمجھے کہ ایک دفعہ ٹرائے کروں گا اس سے میں اڈکٹ نہیں ہو جاؤں گا آج کے لیے اتنا ہی کلاب سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں خدا حافظ